نظرین اتوار اور اتوار کے دن ہم آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں ہلکا حباب میں آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں سیٹرڈے اور سنڈے اور آج سے جو موضوعات ہیں ہمارے ان میں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آئیم ایف نے کہا کہ مذاکرات مصبت رہے اور فیصلے سخت کرنا ہوں گے اور اس میں انہوں نے کہا بارہ ہزار نو سو ستر ارب روپے ٹیکس لگایا جائے گا جو مزید ہوگا یہ بہت بڑی رقم ہے لیکن اس میں انہوں نے ذریعی ٹیکس نافذ کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی اور پھر رائٹ سائزنگ یا سمجھلے ڈاؤن سائزنگ کیونکہ جب ہم ڈاؤن سائزنگ کی طرف جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے بہت ساری ایسی فالتو بھرتیاں کر لیئے ہوتی ہیں کہ جن کو ہمیں کام کرنے کی ضد پڑتی ہے بے شمار اقربہ پر بھی سفارش آپ کو پتا ہے پی ای اے کو تو کھا گیا یہی سارا نظام آج ہم اس میں آئی ایم ایف نے بھی ذکر کیا کہ پی اے کی نچکاری کی بولی سے دھچکہ لگا تو یہ ناظرین سارے موضوعات بھی اہم ہیں اب ہمارے ہاں بات ہوتی ہے کہ سیاسی استحقام کے ساتھ معاشی استحقام جڑا ہوا ہے ہمارے ہاں سیاسی استحقام ہمیں دور دور تک ہوتا نظر نہیں آتا نو میں ہی ہمارا سوال یہ ہے کہ کتنا بڑا سانیہ تھا انتظامیاں بھی ظاہرہ یہی موجود تھی نو میں ہی ہماری چاند نہیں چھوڑتا وہ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر ہم سارا نو میں ہی کا کھول دیتے ہیں سارا سلسلہ اب اس کے بعد ہمیں نو میں ہی سین اوٹنے کے لیے نیا جب دھرنا اعلان ہوتا ہے تو اس میں اس پر موضوعات پر پھر پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے پھر ایک سیاسی پارٹی کے سارے سیاسی کارکون ان کے لیڈر ان کا رہنمہ جیسے چوبیس نومبر کا اعلان ہوا اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے گرفتاریاں شروع ہو چکی ہوئیں اور شہر بھی سارا بند کر دیا جاتا ہے تو ارشد آپ یہ آواز اپنی بند کریں پلیز شہر بھی پورا بند کر دیا جاتا ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ عوام کی مشکلات بھی ساتھ شروع ہو جاتی ہیں اب ایک سیاسی پارٹی ہے اس کا لیڈر قید میں ہے انہوں نے اپنا دھرنا دینا ہے یا جلسہ کرنا ہے اس پر اتنی زیادہ مصیبت پڑتی ہے اور نو مئی کے پھر واقعات کا تسلزل شروع ہو جاتا ہے آخر ان مسائل کا حل نکالنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے ان مسائل کا حل کے بارے میں سوچنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے یہ چیزیں ہماری کب جان چھوڑیں گی تاکہ ملک سیاسی استحقام سے معاشی استحقام کی طرف جائے ناظرین آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ملک میں یہ سارے ترمیم جب تک نہیں ہوئی تھی سارے یہاں موجود تھے بلکہ اسلامباد میں موجود تھے اور کوئی بھی دردر نہیں جا رہا تھا اس کے فوراں بعد تقریباً لوگ زرداری صاحب دبئی چلے گے پھر آپ نے دیکھا نواز شریف لندن چلے گے سی ایم پنجاب سموک کا بڑا سیریس مزلہ تھا لیکن ظاہرہ ان کے ہیلتھ ایشیوز ایسے ہیں جو پاکستان میں حل نہیں ہوتے انہیں جانا پڑتا ہے سویزر لینڈ وہ سویزر لینڈ کی خوشگوار آبو ہوا میں تھی پھر وہاں سے لندن لندن سے شروع میں امریکہ کا بھی چکر لگا نواز شریف کا بڑا مختصر سا تھا کوئی اجنڈا ایسا لے کر گئے تھے جس پر نظر نہیں آتا کہ انہوں کو بہت پوزیٹیو رسپانس ملا ہے بہرحال لندن یاترہ سے نواز شریف کی واپسی ہوئی لندن یاترہ سے سی ایم پنجاب کی واپسی ہوئی لندن یاترہ سے مولانا فضل الرحمن کی واپسی ہوئی مولانا فضل الرحمن نے آتے ہی جو بیان دیا اس میں کہا کہ مجھے چوبیس نومبر کے دھرنے کا تو علم نہیں لیکن انسانی حقوق کی پامالی کا پتہ ہے آپ جانتے ہیں کہ جو امریکن امریکی کانگریس مین ہیں انہوں نے دوبارہ جو وائیڈن کو ایک اور خط لکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا تھا وہ بھی صاف شفاف نہیں تھا اور انسانی حقوق کی بڑی پامالی ہو رہی ہے اور انہوں نے عمران خان کی رہائی پر بھی بات کی تو یہ سارا یہ تک اتنی انفارمیشن تو مولانا صاحب کے پاس تھی جنہوں نے آ کے کہا کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے ازار رائی کی آزادی پر بھی بات ہوتی رہتی ہے ابھی صورتحال جو یہ چل رہی ہے کہ ایک طرف آئی ایم ایف اور آئی ایم ایف کے سترہ بارہ ہزار نو ستر روپے کے ٹیکس ڈاؤن سائزنگ کہاں کہاں سے ہوگی کس کے کیا کس انداز سے لوگوں کو نکالے جائیں گے بے روزگار جو ہو جاتے ہیں یا اچانک جن کی جوب چل جئے ان کے کیا مسائل ان کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ سیاسی مسئلہ ایک پارٹک ساتھ ایسا چل رہا ہے جو تحریک انصاف ہے انہوں نے دھرنے کا اور جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک پکڑ دھکڑ گرفتاریاں اور جیلیں بھرنے اور اس کے ساتھ جو عوام کے لیے ٹریجڈی ہے زینی کوف تو ہوتی ہر وقت ہمیں یہ باتیں سن کر لیکن اس کے ساتھ ہی شہر بند کر دیا جاتا ہے تو یہ سارے کیا معاملات ہیں ناظرین اس میں جو آرمی چیف نے کہا کہ ہم کسی عالم تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے بڑی اچھی بات ہے ہم افغانستان کا جب حصہ بنے تھے امریکہ کی جنگ میں تو اس میں بی پرویز مشرف نے کولن پاول کی ایک کال پر ہی ڈھیر ہو گئے تھے اور ہم نے بہت اس کا نقصان ٹھائی تھا عالمی تنازعات کا حصہ نہیں بننا چاہیے لیکن عالمی تنازعات اس وقت کون سے موجود ہیں پیلسٹائن کا ہے اسرائیل کا ہے لیکن ایک دہشتگردی کی فضاء آتی اور جاتی ہے جس کا ہم پتہ نہیں کیوں بیچ میں اچانک شکار ہوتے ہیں پھر تھوڑا سا سکون ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے یہ ایونٹ بڑی بڑی جانے لے کے جاتے ہیں لیکن بظاہر سردوں پر اگر یہ کہ ہماری اور انڈیا کی جنگ کا خطرہ ایسا کچھ نہیں ہے اور اگر ہم کہیں کہ کشمیر اب یو این کی قراردادوں کے مطابق ازا کیا جائے ان کو حق کے استصوابے رائے دیا جائے تو وہ ہر باشور شخص سمجھ رہا ہے کہ یہ اب بہت دور چلی گئی ہوئی ہے بات بے شک کہ مقبوضہ کشمیر میں لوگ اپنی جد و جہد میں ہیں لیکن پاکستان برائے راست عالمی تنازعات میں فلسطین سے ہم دور ہیں ان پر ہم زیادہ اپنا بات بھی نہیں کرتے تو کن تنازعات کا ہم شکار ہو سکتے ہیں ہاں البتہ ملکی سلامتی کے عمور اور سیاسی استقام ہمیں ہمارا مین مسئلہ ضرور موجود ہے ان سارے موضوعات پر بات ہوگی ہم ہر ساتھ جو سٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں سابق وائس پریجنٹ آئی سی سی آئی انجینئر ازرالسلام زفر سام موجود ہے آپ کو ویلکم کہتے ہیں اسلام علیکم ویلکم السلام آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ سخت فیصلے کرنے ہوں گے اور پھر اس میں انہوں نے ذرہی ٹیکس کی بھی بات کی ذرہی ٹیکس کے حوالے سے بھی بات کی آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں بارہ آزار نو سو ستر عرب کے ٹیکس لگانے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ مہم کہ آپ نے آج اپنے پروگرام میں دعوت دی آئی ایم ایف ایکچولی جیسے کہ ابھی یہ ہے کہ بارہ آزار نو سو ستر عرب کے نئے ٹیکس لگانے جا رہے ہیں جن میں کہ ایگری کلچر ٹیکس بھی شامل ہے جو کہ ہماری گورنمنٹ نے وعدہ کر لیا ہے اس میں ابھی جو آئی ایم ایف کا مفض آیا تھا جس نے کہ ہماری فیڈرل پروینشل اور سٹیٹ بین کے نمہندوں سے نگوسیشن اور بات چیت کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے دیا کہ آپ یہ یہ ریفارمز کریں اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ رائٹ سائزنگ کی طرف جائیں یہ تو بہت عرصے سے یہی ڈسکشن جب بھی آئی ایم ایف آتا ہے تو یہی ڈسکشن ہوتی ہے کہ اس ٹوپک پہ ہمیں آئی ایم ایف کو کہنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے جبکہ یہ تو ہمارا اپنا انٹرنل مسئلہ ہونا چاہیے اور کب سے ہے کہ ہم اپنی رائٹ سائزنگ اور رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کے فارمولے پہ ہم کیوں نہیں جاتے آپ دیکھیں ہماری پی آئی ایے تباہ ہوئی تو اسی وجہ سے ہوئی کہ وہاں رائٹ سائزنگ اور ڈان سائزنگ نہیں یعنی پروپر رائٹ سائزنگ نہیں تھی تین میل بھی اسی طرح تباہ ہوئی ہماری ریلوے کا بھی اگر برا حال ہے تو اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہاں اس پہ بھی سفارشی بھرتیاں ہیں اور پھر جو وہ ایک جو ہے کہ دنیا جس آئیٹم پہ کامیاب ہوتی ہے کہ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب کے فارمولے پہ ہمارے ہاں تو مذہب میں ہوتا ہے ہمارے ہاں تو وہ ایمپنیمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے اور اگر کوئی کوشش کرے تو اس کو پھر چلنے بھی نہیں دیا جاتا اور یہ مجھے یاد ہے کہ وہ میں پچھلے دنوں ہی پڑھ رہا تھا کہ نور خواہ صاحب جب پی آئی اے کے ایمڈی تھے اور وہ ہمارے ائر مارشل نور خواہ تو وہ پی آئی اے کو بہت کامیابی سے چلا رہے تھے تو وہاں انہوں نے ایک بھٹو بھرتی کر لیا ٹھیک ہے وہ کوئی مارکیٹنگ مینجر ٹائپ تھے یا مارکیٹنگ کے جی ایم تھے یا وہ بھرتی کر لیے تو وہ کام پہ نہیں آتے تھے اور وہ اسمبلی کے چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ سیاسی چیزوں میں لیتے تھے تو ان کو اس نے اپنا نور خواہ صاحب نے اس کو وارننگ ایشو کر دی تو آپ یہ مانیں گے کہ میں پڑھ کے حیران ہوا کہ ظلفکار علی بھٹو صاحب نے نور خواہ صاحب کو بلا لیا اور ان سے ایک فکرہ انہوں نے کہا کہ بھٹو اس بھٹو جہاں بھی ہوتا ہے بھٹو بھٹو ہوتا ہے تو اس پہ نور خواہ صاحب نے اس کو رییکٹ کرنے کی وہاں فوراں رییکٹ نہیں کیا لیکن انہوں نے واپس آ کے اس کا اپنا ریزائن سمیٹ کر دیا تو یہ تو آج سے نہیں ہے یہ پولیسی یہ ایکچولی یہ پولیسی ہمیں کھا گئی ہے ہمارے ملک کو اور یہ شروع سے جو بھی طاقتوار ہوتا ہے اس کی یہی کوشش ہوتی ہے اور اس کا منشاہ بھی یہی ہوتا ہے کہ میرے جو لوگ ہیں نا وہ یعنی جس کو ہم نے بھرتی کیا ہے چاہے ڈپارٹمنٹ جائے بھاڑ میں گورنمنٹ جائے بھاڑ میں ادارہ جائے بھاڑ میں لیکن ہمارے لوگوں کی جو ہم نے جس کو پروٹیکٹ کرنا ہے وہ پروٹیکٹ ہوتے رہیں وہ پروٹر بنیں گے اور جو بھی میرے عزیز رشتہ داری ہماری ملک کو اصل میں یہی چیز آگئی ہے اور وہ پیسہ ان کی تنخواہیں بھی چلتی رہیں ان کا کھانا بھی اچھا چلتی رہی ہے بلکل کھا گئی ہے اور آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے انہوں نے سوال بڑا اچھا کیا ہے انجینئرز عزیز رسول اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ہمارے ساتھ فون پر موجود ہیں میں ابھی ان کی طرف بھی جاؤں گی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ رائٹ جوب پر رائٹ پرسن نہیں ہوتا اور پھر کہیں بھی ملک کے حوالے سے سوچائیں نہیں چاہتا اور آئی ایم ایف کے کہنے پر آپ کیوں آتے ہیں کہ ذرا ہی ٹیکس لگے گا آئی ایم ایف پھر پشریدوہ بھی ہم نے ان سے بات ہماری کچھ عرصہ پہلے بھی ہوئی تھی رائٹ سائزنگ کریں گے پھر آئی ایم ایف کی میٹنگ کے بعد کیا یہ آپ کے ملک کے مسائل نہیں ہیں یہ آپ کو آئی ایم ایف کی میٹنگ سے پہلے حل نہیں کرنے چاہیے تو سوال یہ موجود ہیں ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار سابق ریزیڈنٹیٹر نوائی وقت جاوید صدیق جاوید صدیق آپ کو ویلکم کہتے ہیں دو تین امپورٹنٹ باتیں ایک تو آئی ایم ایف کی طرف سے ایک سخت فیصلے کریں گے اور بارہ آزار نو سو سرتر عرب روپے کے ٹیکس لگیں گے ذرہی ٹیکس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے اس پر رائے لیں گے اور ساتھ ہی سیاسی استحقام اور ان کے کہنے پر ہم اپنی چیزیں درست کرنے کی طرف آتے ہیں جبکہ سیاسی استحقام پھر نظر نہیں آتا نو میں ہی ہماری جان نہیں چھوڑتا نیا دھرنا بھی آنے والا ہے پکڑ دھکڑ اور گرفتاریاں بھی شروع ہیں ملک کے اندر یہ حالات موجود ہیں جہاں جہاں تک آئی ایم اف کا تعلق ہے میرے خیال میں ہم انیسویں یا بیسویں مرتبہ اس ادارے کے پاس گئے ہیں کہ ہمیں معاشی ہمیں کرزہ چاہیے بیل آؤٹ پیکج چاہیے اور کیونکہ ہماری معیشت بہت کمزور ہے اور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کسی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا جو باتیں آج کی جارہی ہیں یہ آج سے پندرہ بیس پچیس سال پہلے تیس سال پہلے بھی کی جارہی تھی جو ہی کی وہی ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیکس کا نیٹ ورک ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے ایک دوسرا یہ کہ زرار پر ٹیکس لگا رہی ہے اس وقت بھی آئی ایم اف کہتی تھی اس کے علاوہ وہ کہتے تھے کہ جو نہیں ٹیکس دے رہے جو ان ٹیکس سیکٹرز ہیں ان پر ٹیکس لگایا جائے اور ٹیکس کی ریونیو کو بڑھایا جائے اور ہر دفعہ ان کو یقین دانیاں کرائی جاتی تھی ان کو اشورنس دلائی جاتی تھی اور ہر مرتبہ ہم وہ ٹارگٹس پورے نہیں کر پاتے تھے تو کئی مجبوریاں تھی جیو پالٹیکس بھی تھی مثال کے طور پر افغانستان میں جو اس وقت حدارت تھے اس کے وجہ سے پاکستان امریکہ کا بہت قریبی الائی تھا اور ہم ان کے ساتھ مل کر پہلے تو روس کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے پھر دہشت گردوں کے خلاف طالبان کے خلاف اور دوسرے گروپوں کے خلاف سو یہ سلسلہ چلتا رہا اس وقت امریکہ ہمارے اوپر مہربان تھا کچھ زیادہ ہی تھا تو اس نے آئی ایم ایف کو اور ورلڈ بینک کو اور دوسرے ادارے جن میں اس کا انفوینس بہت ہے ان کو کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعاون کریں ہمیں یہ عادت پڑ گئی ہے ہمیں یہ عادت پڑ چکی ہے پچھلے پچیس تیس چالیس سال کے اندر کہ ہم غیر ملکی امداد کے سارے رہ رہے ہیں کبھی ہم پیکیجز لیتے ہیں آئی ایم ایف سے کبھی ورلڈ بینک سے کبھی امریکہ ہمیں بیل آؤٹ کرتا رہا ہے مثال کے طور پر زیا کے دور میں مشرف کے دور میں تو اکانومی کو کی طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دی اور ہمارے سیاستدان میں یہ کہتا ہوں کہ ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کو ریفارم کریں اور اس کو ریچ ٹرکچر کریں اور اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں یہ بھی وہ لوگ ہیں یہ ہمارے جو سیاسی ریڈرز ہیں جو کہ اس بیتی گنگا میں ہاتھ جو ہے دھوتے رہے ہیں مثال کے طور پر جب امریکی امداد آ رہی تھی ستر اسی کی دہائی میں تو اس وقت اس سے وہ مستفید ہوتے رہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ مستفید ہوتے رہے اس کے بعد پھر مشرف کا دور آیا تو اس وقت بھی وہ ڈالرز ہمارے ملک میں آنے شروع ہوئے تو ہم نے نہیں سوچا کہ ہم نے کس طرح ڈالر کمانے ہیں اپنے ذرائع سے یعنی یہ کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں اور ہم انیپنڈنٹس نہیں ڈالرز بڑھیں یہ ہم نے نہیں کیا اوپر سے یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں کوئی جمہوریت نہیں ہے سیاسی جماعتیں محض خاندانی ان کے پر چند خاندان قابض ہیں نہ ان کے اندر ڈیموکریسی ہے نہ وہ جمہوریت پر بلیو کرتے ہیں اور لڑائی جگڑا اور فساد یہ پاکستانی قوم کئی عرصے سے دیکھ رہی ہے اچھا جائے صاحب یہی سوال جو آپ نے جملہ بول دیا یہ ہمارا دیکھیں جو تحریک کے انصاف ہے اس نے چوبیس پھر ڈیٹ دی ہوئی ہے اور حالات یہ ہیں کہ ابھی سے ہی بسیں گاڑیاں بند ہیں اور کنٹینر یقینا ہمارے شہر کی طرف رکھ کرنا شروع ہو جائیں گے جبکہ گرفتاریاں شروع ہو چکی ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ہماری سکرین پر ہر جگہ پر نو مئی کا ذکر شروع ہو جاتا ہے یہ ہمارے پاس کوئی ہم ان سے نجات کیسے حاصل کریں یہ ہماری جان کیسے چھوڑیں گے دیکھیں یہ بھی ایک ہماری سیاست کا ایک بہت ہی انفارچنیٹ اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایسا پہلو ہے جس پر ہمیں شرمنگی اٹھانی پڑتی ہے جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور آئین بھی ہے اس کے ملک کے اندر تو اس میں پھر بنیادی حقوق بھی ہیں اس میں ازارے رائے کی ازادی کا بھی یقین رہانی کرائے گئی ہے وعدہ کیا گیا ہے شہریوں سے ان سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ اپنی پسند کی جماعت کو جائن کر سکتے ہیں آپ کے اوپر کوئی پبندی نہیں ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں جلسے جلوس کی بھی ازادی ہے لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ اپوزیشن میں ہیں اور آپ زیر اطاب ہیں تو آپ کی زندگی عذاب کر دی جاتی ہے تو یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چونکہ زیر اطاب ہیں موجودہ حکومت کی بھی اور ایسی طاقتوں کی جو کے نظر نہیں آتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اب یہ معاملہ جو ہے یہ ایک سال سے ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا نوٹس لیا جا رہا ہے دنیا بھر میں آپ نے ابھی اپنے اس انٹرو میں کہا تھا کہ امریکہ کے چھالیس ارکان کانگریس نے خط لکھا ہے جو بائیڈن کو کہ آپ عمران خان کو رہا کریں اس اور ادھر ایک بڑا امپورٹنٹ بیان آیا ہے برطانیہ کے وزیر خارجہ کا جس میں اس نے کہا ہے کہ ہمیں ابھی تک کوئی ایسی انڈیکیشن یا اشارہ نہیں ملا کہ عمران خان کا ٹرائل جو ہے ملیٹری کورٹ میں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشنز نے اپنے ریزرویشن کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان میں جو جمہوری ازادی ہے وہ کمزور پڑھ رہی ہے سلب کیا جا رہا ہے اس کو اس کو محدود کر دیا گیا ہے انٹرنیٹ کا اور ابھی آپ دیکھیں یہ جو وی پی این کا اشیو ہے اس پہ ایک امریکن آیا ہوا تھا ابھی امریکی سفارت خانے میں وہ ایک تنگ ٹینک کا ممبر ہے اس نے ایک بیان دیا اور کچھ صافیوں سے بات کی کہ یہ کیا تماشا ہے آپ انٹرنیٹ کی آزادی کے اوپر پبندیاں لگا رہے ہیں آپ وی پی این کے اوپر دوسرے چیزوں پر کر رہے ہیں اس سے نہ صرف آزادی یعنی اظہار رائے کی آزادی متاثر ہوتی ہے اس میں آپ کی معیشت تباہ ہو جائے گی کیونکہ یہ ایک کاروبار بن چکا ہے جو ڈیجیٹل دنیا ہے اور ڈیجیٹالائزیشن ہو رہی ہے بینکنگ میں تجارت میں اس کے راستے میں بھی یہ بہت بڑی رکاوٹ دنیا ہمیں سمجھا رہی ہے کہ آپ غلط راستے پر چل رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی تروان نہیں ہے ہم سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور ہم اپنے ڈگر پر چل رہے ہیں یہ پاکستان کے لئے بہت نقصان دے ہے دیکھیں نا ہم سب یہی حساس دلا رہے ہیں کہ یہ ملک کے لئے بڑی نقصان دے صورت ہے جاویز صاحب آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جب ہم بات کریں نا جیسے بڑا اچھا ہے جی مارگلہ ڈائلوگ ہوئے ضرور ہونے چاہیے اس میں یہ بھی اچھی بات ہے آرمی چیزنے کی کہ ہم کسی عالمی تنازع خیصہ نہیں بنیں گے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ مشہرت دور میں وہ کولن پاول کی ایک کول پر ڈھیر ہو گئے تھے اور ہمیں بڑا اس کا نقصان اٹھانا پڑا یہ اچھی بات ہے لیکن موجودہ حالات میں ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ہمارے سامنے عالمی تنازعات کون سے ہیں اس وقت جو فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ اس سے ہم دور ہیں بھارت ہم سے براہ راست خود اعلان بھی کر چکے ہم ان سے بلکل اب جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمارے لئے یہ اتنے امنی اور کرے گا بھی نہیں تو اندرونی خلف شار تو ہر طرح کا موجود ہے عالمی تنازعات فلسطین کے بارے میں ہم رائے بھی نہیں دیتے اگر جلسہ جلوس نکلے تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے وہاں کشمیر ہم سے بہت دور ہو چکا تو عالمی تنازعات آپ کے خیال میں کون سے ہیں اس وقت جس کا امیسہ نہیں بننا چاہیے دیکھیں ہم یہ جو جو آپ کہہ رہی ہیں کشمیر کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے اس میں ہم صرف زبانی جمع خرچ کے لیے تو ہے جیسے کہ باقی اسلامی دنیا کے ممالک کر رہے ہیں اگر ضرورت پڑے تو ایک بیان دے دیتے ہیں اسرائیل کو کنڈم کر دیتے ہیں اور ہر فورم پہ جا کے فلسطینی کے حمایت میں ایک بیان جاری کر دیتے ہیں اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا دوسری طرف جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکہ میں ابھی صدارتی الیکشن ہوا ہے اس میں پریزنٹ ٹرمپ جو ہے جو کہ بڑے معتوب رہے ہیں آ جا رہا تھا تا گرفتار ہو جائیں گے ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا لیکن وہ پوری قوت کے ساتھ جیت گئے پریزنٹ بنے ہیں اور نصر پریزنٹ بنے ہیں انہیں کانگریس کے دونوں ایوانوں پر ان کی پارٹی ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ اکثریت میں آ گئی ہے اور وہ ایک طاقتور پریزنٹ ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پریزنٹ ٹرمپ جو ہے وہ چائنہ کے کے اوپر پورا دباؤ ڈال رہے ہیں اور وہ انہوں نے جو اپنے وزیر خارجہ بنایا ہے اور وزیر دفعہ وہ دونوں انٹی چائنہ ہیں اور دونوں انٹی پرو انڈیا ہیں انڈیا کے حامی ہیں اور چائنہ کے مخالف ہیں تو ایک فیر جو ایکسپرٹس سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیپنٹ کے لیے جو نے پک کیے ہیں لوگ یہ پاکستان کے لیے پرابلمز کریٹ کریں گے اور ان کا جکاؤ انڈیا کی طرف ہوگا ان کا جکاؤ جو ہے اس طرف ہوگا اور چائنہ کو یہ ٹاف ٹائم دیں تو یہ تنازہ یہ ہے میں جو سمجھتا ہوں کہ جو آرمی چیف نے اشارہ کیا ہے اگر چائنہ اور امریکہ کی مخاصمت اور کشم کشم بڑھتی ہے تو پاکستان کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا پاکستان ویسے تو کہتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ مل کے چلیں گے لیکن اس نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ وہ چین کی طرف ہے یا امریکہ کی طرف ہے کیونکہ اس کے مفادات کس طرف ہیں اس دور میں سہرد جنگ کے دور میں اور دہشتگردی کی جنگ میں تو امریکہ کے ساتھ ہمارے مفادات مبستہ تھے آج ہمارے مفادات چین کے ساتھ ہیں چین نے چھبیس ستائیس ارب ڈالر کی پاکستان میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور جب بھی مشکل وقت آتا ہے چین آگے بڑھ کر ہمیں معاشی امداد دیتا ہے بیل آؤٹ پیکیجز بھی دیتا ہے تو اس تنازے میں ہم نے کیا کرنا ہے ہماری پالیسی کیا ہوگی ہماری ڈپلوم ایسے کیا ہوگی یہ امپورٹنٹ بات ہے بلکل آپ نے بڑی اہم بات کی بہت شکریہ آپ کا یقیناً اس بارے میں جو جاوید صدیق سینئر تجزیہ کار سینئر صحافی سابق ریزنٹ ایڈٹر نوائے وقت ہیں انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ ایک تنازے ہمارے سامنے موجود ہے کہ ٹرمپ کی کابینہ میں ایسے لوگ ہیں جو پرو انڈیا ہیں اور انٹی چائنہ ہیں تو یقیناً وہ پاکستان پر دباؤ آئے گا کہ آپ چائنہ سے تعلقات اتنے نہ رکھیں اور گوادر کے معاملات بھی آئیں گے اس پر کبھی ہم کمپلیٹ پورا شو بھی کریں گے ناظرین تزین اختر سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہے ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں تزین ہماری شروع میں بات ہوئی کہ آہی ایم ایف نے کہا کہ ہم سخت فیصلے سخت کرنے ہوں گے اور اس میں بارہ زار نوز ستر اور ایک کے ٹیکس لگیں گے جس میں ذریعی ٹیکس کرنے کی گورنمنٹ نے یقین دھانی کروائی ڈاؤن سائزنگ کی یقین دھانی کرائی ہم آئی ایم ایف جب بیٹھتا ہے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے ہیں اس کے درمیان کے عرصے میں ہمیں خود نہیں پتا کہ ہمارے اداروں کا ہم نے آہ 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 برڈرن ڈال کے کیا حال کیا اور ذریعی ٹیکس کی بہت اہم ایشو ہے اور آپ کے اسی پروگرام میں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ہماری سکورٹی کو اور بقاء کو جو خطرات لاحق ہیں ان میں سے ایک بڑا خطرہ ہماری بیوروکریسی نوکر شاہی اور سرشاہی کا سائز بھی ہے اور آئی ایم ایف کی ساری باتیں غلط نہیں ہیں اگر آپ ٹائم ہوا تو میں تفصیل میں جاؤں گا آئی ایم ایف کا وفت دیکھیں اب چار مہینے پہلے وہ آ گیا پاکستان یہ بہت خطرے کی علامت ہے اور خطرے کی علامت کیا آپ تو وزیر خزانہ جس کو آپ بڑا ڈھونڈ کے لائے تھے اور جمہوری جو حکومت ملو الیکشن سے جس طرح بھی آئی سینت آلیس سے آئی یا پینت آلیس سے اس کے وزیر خزانہ کو مسترد کیا گیا پھر اس کو کھپایا گیا وزارت خارجہ میں اور وہ صحیح کا کھپایا گیا پھر جو ایک بڑا اب میں ملحظ اس مال کیا کروں کے نابغہ ایک وزیر خزانہ لائے گیا ایک بینکار اور اس کے اوپر یہ انجنگیر صاحب بھی شو میں تھے جب ہم نے بات کی تھی کہ بینکار کا بینکار کا ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا معیشہ دان بھی ہو تو اب آپ دیکھیں وزیر خزانہ کا پانچ روز پہلے جو بیان ہے پانچ روز پہلے کا بیان ہے جو شاید آپ نے بھی اٹینٹ یا ہو یہ لٹری فیسٹیول میں انہوں نے دیا ان نے کہا کہ کوئی ملک ہمیں ہمارے ملک میں ڈیپازٹ رکھنے کے لئے تیار نہیں ہے لٹری فیسٹیول میں آپ کے باز نہیں تھی کس نے کہا وزیر خزانہ اور انجیب صاحب وہ لٹری فیسٹیول میں اس موقع پر وہ گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے میڈیا سے گتگو کر کے لئے یہ بات کی تھی کہ کوئی ملک آپ کے ملک میں ڈیپازٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور کوئی ملک آپ کے ملک کا جو کرزہ ہے وہ رول آور کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ دونوں باتیں انہوں نے اس وقت کی جب آپ کے عزیر آزم اور ہمارے آرمی چیو صاحب نے بھی دورہ کیا سعودی عرب کا عزیر آزم سعودی عرب قطر دونوں ملکوں میں گئے تھے وہ وہاں وہ دورے ہو چکے تھے اس کے بعد عزیر خزانہ نے یہ کہا اب تیسری اس سے بھی جو خطرناک بات ہے آپ نے ایسی ایسی او کیا ایسی او میں چینی عزیر آزم جو پہلی بار پاکستان آئے وہ ایسی او کے لئے بھی تھے اور بائی لیٹرل بھی تھے اور بائی لیٹرل میں ہمیں بڑی امید تھی کہ اعلان ہو جائے گا پندرہ عرب ڈالر آپ نے چین کا ابھی دینا ہے آج کے دن دینا ہے اس کو ٹھیک ہے بڑی امید تھی کہ وہ رول آور ہو جائے گا حکومت مشکل سے نکل آئے گی وہ نہیں ہوا آپ اس کا مشترکہ علامیاں اٹھا کے دیکھ لیں یہ وہ چیزیں ہیں اب آجائیں ٹیکس پہ بارہ ہزار نو سو ستر روپے یعنی راؤنڈ فگر میں تیرہ ہزار عرب کے ایف بی آر نے بوسٹ کیا ملک کے وہ پنجابی میں کہتا ہے پھاڑ ماری ہم کہ ہم یہ ٹیکس کٹھے کر لیں گے ہم اب وہ اس میں شارٹ فال آ رہا ہے ایف بی آر جو مان رہا ہے وہ ہے ایک سو بانویں عرب کے یہ خسارہ ہے لیکن جو معیشت دان ہیں ماہرین وہ کہہ رہے ہیں جی چار سو عرب خسارہ ہے ان کو پہلے یہ تین چار مہینوں میں لہذا یہ تیرہ ہزار کا تو ٹارگٹ جو ہے وہ پہلے تین مہینوں میں ہی ٹھوس ہو گیا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نہ آپ کو باہر سے کچھ مل رہا ہے نہ آپ کچھ جنریٹ کر پا رہے ہیں ٹیکس کا حدف آپ نے ایک غیر فطری مقرر کر دیا دکھانے کے لیے حکومت کو ایف بی آر نے اور حکومت بھی ابھی تک اسی سٹیٹ آف ڈینائل میں ہے ورنہ آپ کی وہ کہہ دے نا کانی مک گئی ہے آپ کی کہانی ختم ہو چکی ہے آپ کہاں سے چوبیس عرب ڈالر جو ہیں پچیس کر لیں یا تیس کر لیں اتنے ہیں جو کہ آپ کو ان دو مہینوں کے اندر ادا کرنے ہیں لائیبیلٹیز ہیں آپ کی فاران اور آپ اپنا خزانہ دیکھ لیں آپ اپنی ایکسپورٹ دیکھ لیں ایکسپورٹ آپ کی کیسے ہوں گی سارا کچھ بند پڑا ہوا ہے بجلی کے ریڈ کی وجہ سے لوگ گروں میں بلب نہیں جلا رہے تو کارہانا کیسے کلے گا یہ صورتحال ہے اس میں جب آئی اینک کہتی ہے کہ ذری ٹیکس لگاؤ ڈاؤن سازنگ کی تو ہم نے بات کر لی ذری ٹیکس پہ دیکھیں بہت عرصہ پہلے بھی بات چلی کہ یہ جاگیریں اور یہ زمین اب جاگیریں بٹ بھی ختم بھی ہوگی ہیں اتنی بڑی نہیں رہی تو وہ جو ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگائیں اب حکومت جو ہے زیادہ اس کا زور جو ہے ٹیکسوں کا وہ ہے عام کسان پہ ہم سب سے پہلے تو ڈیفرینشیئیٹ کریں ہم بہت عرصہ پہلے ساڑھے بارہ اکڑ تیہ ہوا تھا ذری انکم ٹیکس کے لیے آہ بیس سال ہو گئے کوئی عمل درامان نہیں ہوا اب ذری ٹیکس کیسے لگائیں گے یہ سملیوں میں بیٹھے ہی وہ ہیں جس امریکہ میں اگر آئیل انڈسٹری اور جو آہ ان کی ویپن انڈسٹری اگر رول کرتی ہے تو پاکستان میں شوگر انڈسٹری رول کرتی ہے شوگر ملیں کن کی ہیں انہی کی زمین داروں کی ساری زمینیں کن کی ہیں انہی سارے جگیرداروں کی آپ کے ایم این اے ایم پی اے کون بن کے آتے ہیں وہی سارے زمین کہاں سے لگائیں گے ذری انکم ٹیکس یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ ہیں اگر ابھی بھی ہم نے سچ نہ بولا ابھی بھی ہم اپنے افسروں کو یا کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتے رہے پبلک سے تو پھر ہمارے پاس غلطی کی مزدید گنجائش کوئی نہیں نہیں یہ تو یہ کیا کہیں گے ایک تو اس ٹیکس کے بارے میں بھی کیونکہ ظاہر ہے آپ کو بھی پتا ہے رحمیان خان سے تعلق ہے یہ سارا سلسلہ کیا ہے زمینیں اب اتنے اکڑ رہی بھی نہیں ہے ایک کے پاس کہ کیا ہوگا سیکنڈلی جائیں گے کہ سیاسی استحقام کتنا ضروری ہے جب پھر آ جاتا ہے کہ جی ایک پارٹی ہے جس نے کہا کہ جی دھرنا چوبیس مائک ہوگا چوبیس سوری نومبر کو ہوگا تو اس میں پھر پچھلا نو مائی آ جاتا ہے تو ہمارا دماغ آپ تھک گیا ہو اس سے جان بھی چھڑانی ہے تو یہ دونوں باتوں پر آپ اپنی بات کریں پہلے ایک تو ایگری کلچر ٹیکس جو ہے یہ ایکچولی جیسے پہلے کہا گیا تھا کہ بارہ ساڑھے بارہ اکڑ سے زیادہ بڑی زمین پہ یا کہ یا پھر یہ جیسے ہمارا ہے کہ چھے لاکھ کے اوپر اور سلیبز بنا دی جائیں تو اسی جائیں اور اس کی بھی انکم کوئی نہ کوئی کر دی جائے اور وہ ٹیکس دیکھیں جب تک ہم ٹیکس نہیں دیں گے تب تک ملک آگے نہیں چلے گا اس میں ہر سیکٹر کو حصہ ڈالنا ہے چاہے وہ ایگری کلچر ہے چاہے ٹریڈ ہے چاہے انڈسٹری ہے ہر سیکٹر حصہ ڈالے گا تو کام چلے گا سیکنڈی جو میں اس بھی چیز پہ بھی حیران ہوا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ سٹیپس لے کہ جو سٹیٹ انٹرونشن ہے بزنس میں اس کو کم کیا جائے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر میں کمپیٹیشن آئے اور وہ ڈیویلمنٹ ہو پرائیویٹ سیکٹر میں جبکہ یہ کافی عرصے سے میں جیسے کہتا رہا ہوں کہ جی ہم کہتے رہے کہ جی ہم نے یہ بنا لی ہے اور یہ انویسمنٹ لے کے آئے گی اور میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ جب تک ہم اپنے لوکل بزنسمن کو اور کو نہیں ایز آف بزنس دیں گے ان کی ہیلپ نہیں کریں گے جب تک ہمارا لوکل بزنس بزنس ڈیویلپ نہیں ہوگا ہمارے پاس کوئی انٹرنیشنل انویسٹر نہیں آئے گا ہمیشہ بیٹو گی لوکل بزنسمن کو آسانی افراہم کریں اور یہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ سٹیٹ انٹرونشن نہ کرے اور ان کو آسانی افراہم کرے تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں خود کرنی آپ کی بات بوجھ گئی ہے اس لیے ہمیں اس کے لیے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے یہ کیونکہ ہمارا اپنا ملک ہے لیکن اصل میں حضر الاسلام صاحب جیسا کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بتائے کہ اب آپ ذریعی ٹیکس لگائیں ہمیں کوئی بتائے کہ سیاسی استقام پیدا کریں کوئی بتائے کہ یہاں اظہار رائے کی ازادی ہونی چاہیے کوئی بتائے کہ انسانی کوئی کا ایسے کریں تو ہم سارے جو اتنے کروڑ لوگ ہیں انہوں ہمیں نہیں پتا کہ کیا کرنا ہمیں کوئی کہے کوئی ہمارے بارے میں چیزیں ہمیں سب کو ہمیں سب کو پتا ہے دیکھیں کیا ہمارا جو بزنس ہے یا جتنے بھی میں کہتا ہوں اوکے جتنے بھی لینڈ لارڈ ہیں ایگری کلچر ہے یا کسی جیسے ابھی تظیر بھائی نے انڈسٹی کا کہا کہ جی فلان کی انڈسٹی ہے یا اس طرح کس نے بڑے بڑے بزنس جتنے بھی جتنے بھی پولیٹیشن یا ہمارے جتنے بھی سٹیک ہول یعنی ہمارے میٹر کرتے ہیں لوگ سب کے بزنس ہے نا کیا وہ ان کو کسی کوئی بندہ آ کے بزنس میں یہ کہتا ہے کہ یار اپنے بزنس کو اس طرح کرو آگے لے کے جاؤ اس کے لیے تو ہر بندہ اپنی افرش لگاتا ہے اپنے کاروبار کے لیے ساری چالبازی ہیں انہیں وزیر خزانہ بھی لے کے آتے ہیں اور اور ہم پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھا کے سارے وزیر بھی بھرتی کرتے ہیں لیکن وہاں ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یار یہ بھی اس ملک یہ اس کو بھی اگر اپنے کاروبار کی طرح لے لے نا بڑے 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 لوگوں نے کتنا ٹیکس دیا اف کورس تین ہزار چار ہزار وہ کہتے ہیں ہمارے پہ کرزیں ہمارے خاندانوں پہ تب یہ ان کی انڈسٹری کہاں جاتی ہے جب ہم کرزیں ماف کریں گے اور ہم یہی سوچیں گے کہ یار میں نے فلاں اپنا کرزہ ماف کروانا ہے یعنی جب تک ہم اس ملک کے بزنس کو بھی اپنے بزنس کی طرح ٹریٹ نہیں کریں گے ہم ہم ہمارا ملک آگے نہیں جائے گا ہم انہی انہی وہ کیا کہتے ہیں کہ انہی جھمیلوں میں فسے رہیں گے کبھی ہمیں آئی ایم آف آ کے کہے گا کبھی ہمیں کوئی اور کبھی ہم کہیں سے کوئی وزیر خزانہ امپورٹ کریں گے تو اس طرح تو پھر نیشنز آگے نہیں جا سکتی وہ تو نہیں جا رہے نا وہ تو ابھی آپ دونوں نے کہا جاویز صدیق نے کہا میں خود یہ کہہ رہی ہوں ہم اتنے سارے لوگ یہ ایک رائے دے رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ سوچیں ہم لوگ کس بند گلی کہاں گزتے چلے جا رہے ہیں اور ہوش کے ناخن لے کے چیزیں بہتر کرنے کی طرف آئیں اور یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے اور میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں کہ پاکستان کا بزنس مین ریلی وہ پاکستان کے لیے کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے سب کے سٹیک یہاں ہے میکسیمم بزنس مین کے سٹیک باہر نہیں ہے ان کے یہاں ہے دیکھیں آپ کی جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں جتنے دیکھیں وہ ہوں گے شگر والے میں ان کی بھی بات کر رہی ہوں وہ بھی انڈسٹری یہاں لگاتے ہیں لیبر ان کو چیپ یہاں ملتی ہے وہ باہر جاتے ہیں دوروں پہ سیر کرنے چھوٹیاں گزارنے ان کو بھی فائدہ اسی ملک سے ہی ہو رہا ہے دیکھیں دو بات وہی ہے کہ جب تک ہم رائیٹ پرسن فار رائٹ جاب انڈ رائیٹ کراف فار رائٹ ایریا تو فارمولے اڈاپٹ کر لیں یہ ملک آگے چلا جائے چلیں دیکھتے ہیں کون اڈاپٹ کرتا ہم تو کہتے رہتے ہیں بزنس اور حکومت کے جو کنیکشن ہے یہ ختم کریں یہ تو کب سے کہا جاتا ہے تظیم یہ تو اتنی بڑی بات ہے حضرت عمر کے زمانے کی بات ہے کہ جو حکمران ہے وہ خود اگر کاروباری ہے تو وہ سارے مفادات اپنے لئے اور ہمارے ملک کی تباہی میں یہ بات بہت بڑی موجود ہے یہ آپ نے بالکل درست کچا ابھی میں نے ایک سوال یہ ہے کہ جیسی تحریک انصاف کا چوبیس نومبر کا دھرنے کا آغاز یا اعلان سمجھ لیں وہ کر رہے ہیں اس میں ساتھ ہی آپ دیکھیں گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں ساتھ ہی جو آپ کی ٹرانسپورٹ ہے وہ کہتے ہیں جی نہیں چل رہی آپ کے عام لیبر کلاس کو بھی مشکلات بیش آتی ہیں کنٹینر لگ جاتے ہیں یعنی جہاں ہماری معیشت کو باقی چیزیں نقصان پہچاتی ہیں وہاں یہ کئی کئی دن یہ حالات نظر آنا اچھا اس کے ساتھ جو نظر آتی ہے بات ساتھ ہی نو مئی دوبارہ سے آئی لگ نو مئی کیا مسئلہ تھا جو یہ حکومت میں رکھا ہوا ہے ایک ایسی شکل کہ جو ڈرانے کے لیے پھر سامنے لے آتے ہیں لیکن انحال نہیں کرتے ڈرانے کے لیے سامنے لے کمیشن نہیں بنایا جاتا اور وہ ہر موقع پر انس کو بیس پچیس دن الگ کیا جاتا ہے پھر وہ بہوا نکل الکے تو پھر سامنے آ جاتا ہے تو یہ بھاؤ بللہ نو مئی کا اور یہ بھی جو پکڑ دھکڑ شروع ہے تو یہ ملک میں کب امن و امان کی صورتحال اس لحاظ سے سیاسی لحاظ سے بہتر ہوگی دیکھیں یہ تو اب آپ نے باقی نا تھک گئے ہیں ہم ہم لوگ تھگ گئے ہیں وہاں کی یہ بھاؤ بللہ نو مئی والا بھی جان نہیں چھوڑ رہا وہ اچھی ایک سی جو باتیں ہیں میں بہت عرصہ پہلے امید پہ بات کرتا رہا کہ ہم امید نہیں چھوڑ سکتے جو مرضی ہو لیکن اب امید کا دامن بھی اب چھوڑا وہ بھی کئی سال گزر گئے یہ کہتے کہتے اب جو ہے نا زبان سے یہ نہیں نکل رکاوٹ آ جاتی ہے کیونکہ امید نہیں ہے جھوٹ بھی بندہ کتنا بولے گا اور جو پیپل جو لوگ ایڈ ڈی ہیلما آف افیرز ہیں وہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں پتہ چل چکا ہے کہ ان تیلوں میں تیل نہیں ہے اور جو ہو رہا ہے وہ بھی سارا ایکسپو وہ بھی سب کے سامنے خزانے پہ وہ اپنے دوست لے کے آئے اور انٹیریئر پہ اپنے دوست لے کے آئے جن کی کوئی کوالیفکیشن نہیں تھی وہ رائٹ مین رائٹ جوب پہ تو ہے ہی نہیں ہے نا تو انٹیریئر آپ سلامتی کی سلطحال بھی دیکھ لیں کوئٹہ بھی تو پھر کیوں ہو رہا ہے یہ روز روز کیوں ہوتا ہے روز روز ملک میں یہ کیا ہو رہا تو یہ نو مئی جو ہے اس میں میں نے بہت عرصہ پہلے ہائیلائٹ کیا تھا اور یہ ایک میں نے ایک پیمانہ مقرر کیا تھا اس پہ آپ بھی کام کر سکتے ہیں نو مئی میں دیگر خواتین کتوروار ہیں وہ پیٹی آئی کی ایک خاتون جن کو پتہ نہیں کہاں کہاں ان کو لے کے جاتے ہیں تو وہ خدیجہ شاہ جو ہے وہ کیسے کلیر ہو کے تو جا کے تو بیٹھ گئی چیز جسٹس کے ساتھ وہ بھی تو نو مئی میں ملزمہ تھی اور اس کی بھی آپ نے ویڈیو جو ہے وہ جاری کی اس کا بھی آپ نام آیا اس میں اگر خدیجہ شاہ کلیر ہے تو پھر باقی کارکن کیسے کسوروار ہو گئے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو انہی لوگوں سے بنتا ہے جو نو مئی کو ایک بھوت بنا کر بار بار سامنے لگے وہ انسان ہمارے بھی حساب جواب دے گئے ہیں آپ یہ سن سن کے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ خدیجہ شاہ کے اوپر بات کر سکتے ہیں وہ آسینواز جنجوہ کی نواسی تھی سارا وہ بھی اور اس کے دو بھائی بھی وہ مطلوب تھے اور ان کے اوپر افیار تھی لیکن سلمان شاہ کی بیٹی ہے وہ اور آسینواز جنجوہ مرہوم کی نواسی ہے تو وہ کلیر ہو کے اب وہ جیل ریفارمز پر کام کر رہی ہے نو مئی کی وہ بھی ایک ملزمہ ہے اب آپ باقی جو ورکر ہیں پھر تو باقیوں کو بھی چھوڑ دیں وہ خواتی میں نے تو دیکھو تذین بلکہ میں اس پر میں نے کئی دفعہ کرائے دیئے شو میں کہ آپ کو جن پر بات کرتے ہیں ان سے ایک جو آپ کا سوچ ہے کہ جی میں تو انتظامیہ پر کہتی ہوں کہ ہماری جورت نہیں ہے ان جگہوں پر جانے کی فرض کریں وہ گئے انتظامیہ ادھر ادھر تھی نہیں سنبھال سکی تو ان سے ان کو بٹھا کہ اب اتنے دنوں کے بعد ایک ایگریمنٹ لکھوا لیں کہ جو ہماری احساس امارات ہیں آئندہ اس پر آپ کبھی نظر نہیں آئیں گے سائن کریں اور جائیں گھروں میں اور اپنی سٹڈیز کریں اور اس مل کے لیے کوئی تو اس کا حال ہو سکتا ہے نا ابھی دن دن جو ہے نا وہ تیارہ لے کے آیا آپ کی حدود میں گھسا آپ کے ایک تیارے کو تباہ کیا خود بھی ہو گیا بارال پھر آپ نے اس کو اچھی سی چائے پلائی عزت و احترام سے ایک ہاتون افسر کو ساتھ کر کے آپ نے اس کو واقع بارڈر پار کرایا ٹھیک ہے وہ حملہ تھا نو میں ہی وہ تھا اصل یا یہ لوگ تھے پی ٹی آئی کا یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں نا غلطی بھی ہوئی ہے تو بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں پی ٹی آئی والے خود مضمت کرتے ہیں ان چیزوں کی وہ کر رہے ہیں سار یہ آپ ویڈیوز نکالیں انہوں نے چیلنج کیا ہوا بعض تو بڑے اچھے ڈریسز میں ماسک پہنے ہوئے بڑے نظر آتے ہیں اب کس نے کیے کوئی پتہ نہیں چلتا اب یہ چیزیں یا تو آپ ان کو کلیر کریں کلیر کے سارٹ اوٹ کریں سارٹ اوٹ نہیں کر سکتے تو پھر اس معاملے کو ختم کریں اور آگے بڑھیں ٹی ٹی آئی کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے میں بھی کریٹک ہوں بہت بڑا پی ٹی آئی لیکن ختم کوئی سیاسی جماعت ان کے جو کروڑوں ووٹر ہیں ان کو سب کو آپ کیا کریں گے اور جتنا دباؤ اس طرح کا بڑھاتے ہیں اتنی چیزیں زیادہ ہوتی چلیں پاکستانی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نیگوشی ایٹ کریں اور یہ جو ابھی ڈیویلیمنٹس ہو رہی ہیں جو شاہ محمود قریشی صاحب بھی یہ کچھ دنوں میں باہر آ جائیں گے شاہ محمود نے تو کہا میں ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تحریک انسا نہیں وہ میڈیا پہ سٹیج کے اوپر ایک بات جو ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے جو پیچھے ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے میرے خیال میں ابھی چیزیں کچھ بہتر ہو جائیں گی یہ چوبیس نومبر کا میں نہیں کچھ کہا سکتا کہ یہ کیا آ گیا اچانک وہ پکڑ دھکڑ تو شروع ہے لیکن پی ٹی آئی کی بھی عمران خان کی بھی ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں ان کی بھی اوورال اس ملک کی جو کہ ہمارا گھر ہے بقاہ اس میں ہے کہ اس گھر کے باسی جو ہیں چاہے وہ طاقتور ہیں چاہے وہ سیول ہیں چاہے نان سیول ہیں وہ اس طرح لڑتے نہ رہیں وہ کسی جگہ پہ گھر کی بقاہ کے لیے گھر تو آخر اپنا ہے نا بہت اچھا بلکہ صحیح دو چیزیں دیکھیں بڑی اچھی تذین نے بات کی کہ گھر کی بقاہ کے لیے آپس میں ابانہ اور وہ جو بند گلی میں جہاں بھی فسے ہوئے نکلنے کا کوئی راستہ نکالیں اور دوسری بات ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ جو نوجوان آپ نے پکڑے ہوئے ہیں نو میئے کے لیے ان کو نکال کے باہر سب کو بٹھائیں بیچ میں دو بندے ایک ایگریمنٹ سائن کروائیں اور جو خلاف ورزی کرے اس کو پھر بھی نوٹس بھی جا جا لیکن وہ کون ہے وہ ہمارے پاکستانی ہیں لیکن جو تھوڑے ہمیں نظر آئے تھے نا ماسک پہنے بڑے بڑے اچھے کپڑے ان کی بھی تحقیق ہونا بڑا ضروری ہے آخر اس کا ذیہ کا حال ہو جانا چاہیے ایسے لئے اب تو مزاق بنتا ہے کہ یہ کیا تھا مطلب کسی دشمن ملک نے حملہ کر دیا تھا جو حالی نہیں ہم سے پیسٹ کی جنگ گزر گئی کتر کا واقعہ گزر گیا ہم نے کہا جی چلیں ایک اور اسلامی ملک بن گیا کمپرومائز کر لیتے ہیں نو مئی اس سے بڑا تو سانیا نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں سیاسی جو ہمارے خاص طور پر نوجوان ہماری خواتین ہماری بیمار خواتین میں اس ڈاکٹر یاسمین راشد کی بات کر رہی ہوں اور ایسی خواتین ان کو ضرور باہر نکال دینا چاہیے ہمارے گھروں میں ماں و بینے بیٹیاں ہم سب کے گھروں میں موجود ہیں کوئی رحم بھی کہیں ہوتا ہے کوئی معافی بھی کہیں ہوتی ہے اس طرف جانا چاہیے اب حکومت کو آپ سے میں بات کروں گی جس پر میں بات کر رہی ہوں اسی پر مولانا اسی پر میں تھوڑا سا ضرور کیجئے گا لندن سے سب واپس آئیں جی نہیں پہلے میں اس پر تھوڑا بات کروں گا کہ جیسے میں پہلے بھی کہا ہے کہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں ہمارے ملک کی بقاب اس میں ہے کہ ہمیں ایک چارٹر آف اکانومی کی طرف جانا پڑے گا ہمارے سب سٹیک ہولڈر ہماری سب سیاسی جماعتیں اپنے اپنے اختلافات بھلا دیں بھلا کے اور ایک چارٹر آف اکانومی کی طرف آئیں اور اس ملک کو خدارہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں اس ملک میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ جی مافی کی طرف جائیں تو سب سے افضل چیز بھی مافی کوئی کہا گیا ہے تو برکت ہوتی ہے نا جیسے کہا گیا کہ جان کا بدلہ جان مال کا بدلہ مال ٹھیک ہے ہاتھ کا بدلہ ہاتھ کان کا بدلہ کان اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر تم ماف کر دو تو افضل ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر دی کس کا درہا کہ حمدہ کو جس نے کہ قلیجہ چھپایا حضرت ان کے چچا کا جو سب سے پیارے تھے اس کو ماف کر دیا تو یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں یہ ایکچولی یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ اس کو آگے چلیں اور آپ نے اس سناریو سے نکلنا ہے ملک نے تو میں یہی کہہ رہا ہے یہ پھر کوئی بلی تو سارے کوشش کریں کہ اس کو نکلنا چاہیے چارٹر فکانی پہ آئے اور آگے بڑھیں بلکل چارٹر فکانی بھی تب ہی ہوگا جب سیاسی استقام آئے گا یہ دونوں جوڑے ہوئے ہیں اس کے بغیرات نہیں لندن سے تذہین لندن سے نواز شریف واپس آئے مولانا فضل الرحمن واپس آئے سی ایم پنجاب واپس آگے مولانا فضل الرحمن نے شاید لندن میں کچھ دن جب رہے ہیں تو مزید اس چیز کا احساس کیا ہے انہوں نے آکے انسانی حقوق پہ آواز اٹھائی ہے انہوں نے کہا جی انسانی حقوق کی پاہ مجھے تو نہیں پتا کہ چوبیس نومبر کو تحریک انصاف کیا کر رہے ہیں لیکن انسانی حقوق کی پاہ مالی ہو رہی ہے یہ اب انٹرنیشنل سطح پر بھی ہماری یہ آواز آنا شروع ہو گیا کہ ہمارے ہاں انسانی حقوق کی پاہ مالی کئی طرح سے ہے آپ دیکھ رہے ہو جو پچھلے دنوں سلسلے گزرے کیا کہیں گے اس بارے میں مولانا فضل الرحمن کے بیان پر کیا کہیں گے دیکھیں ابھی لندن میں جو ان کے دورے ہیں ان کو میں کوئی لندن پلان کے طور پر تو نہیں دیکھتا نہیں یہ ایک کوششن تھی چھوٹی امریکہ تک بھی گئے ہیں اصل میں انہوں نے جو کرنا تھا یہ ہے کہ انہوں نے جو کرنا تھا وہ پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا انہوں نے کر لیا چونتیس جاج کر لیے پائن پائن سال جو ہے ملازمت کر لی اور سارا آپ نے تنخواہ بدا دیتے اگر فارٹی سیون فارم کا بات فارٹی سیون فارم کی کہیں بات آ گئی اور یہ حکومت قائم رہے کیونکہ بڑا برا لگے گا اور میں نے یہ بات کی خدا نہ کریں مطلب جاتی ہے اس طرف تو یہ ساری طرح میں یہ مڑ جائیں گی پھر بالکل میرا بھی یہ ہے کہ یہ غیر فطری کام ہوا اور ملٹی کے حوالے سے تو میں بات بھی کر چکا ہوں یہ ان کا اپنا ماتو ہے ہر افسر ایکول ہے یہ کوئی نہیں ہے کہ ایک نازدیر ہے اور دوسرا نہیں ہے برحال وہ کسی اور موقع پہ لمبی بات کریں گے ابھی جو چوبیس نومبر کے حوالے سے اور جو مولانا انسانی انسانی حقوق میں یہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں اب یہ آپ دیکھیں نو مئی کے بعد سے ہمارے جو تھانے ہیں نا ان کی موجے لگی ہوئی ہیں ہاں وہ کسی بھی کوئی صاحب حیثیت پی ٹی ای والا ہے نا اس کو اٹھا لیتے ہیں نو جوانوں کو بھی جا کے اس کو اتنا کہے گا بھئی تمہارا نام آیا ہوا ہے تھانے میں تو میں کچھ کر سکتا ہوں بتاؤ کیا دھوگے مجھے اس طرح ان کو لوٹا جا ہے اسی لئے تو کہا ہے کہ اس سے جان چھڑائیں یہ کب ہماری جان چھڑائیں یہ بہت بڑا ظلم ہے کوئی نو جوان اگر پروٹیسٹ میں چلا بھی گیا ہے بھئی آپ اس کے مستقبل سے کھل رہے ہیں کھل رہے ہیں دیکھیں مائے بینے گھر میں فیملی خاندان ہے کئی کے والد بزرگ ہیں کئی بڑی بڑی ٹریجڈی شروع ہوگی تو یہ ختم کریں اس کو نو مئی میں بہت سی باتیں جو ہیں کچھ میں نے آپ کو بتا دی وہ ہمیں بھی کئی چیزیں پتا ہیں ظاہر ہے یہ انسانی حکوم جو ہیں نا ہمارے وہ تو آپ کئی طرح سے سلب ہے نا دیکھیں اگر آپ سے بجلی کا بل نہ جائز حصول کیا جا رہا ہے آپ نہیں بول سکتے اور بل دینا پڑے گا اگر آپ کو گیس جو ہے وہ نہیں آری چولے میں راشننگ کی جا رہی ہے وہ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے بہترین خلاف ورزی جو ہے انسانی حقوق کی وہ ہوتی ہے فورسز کے ہاتھوں اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں جس کو جیسے ہم انڈیا جو کرتا ہے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں وہ وہی ہوتا ہے نا عورتوں کی ذات نہیں کر رہے بچے ہوا ہو رہے ہیں بولنے ریاستی تھا ہمارے ملک میں دوسرے ملکوں میں جو ایک ایک طرح کی خلاف ورزی ہو رہی ہے نا انسانی حقوق کی ہمارے ہمارے ملک میں وہ ساری ہو رہی ہیں جیسے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ پچھلی اقوام پہ جو عذاب آیا کوئی قوم وزن کم کرتی تھی کوئی قوم جو ہے وہ کوئی اور غلط کام کرتی تھی کوئی قوم ممنوع دن کو مچھلی کا شکار کرتی تھی وہ ایک ایک جرم کرتی تھی اور اس پہ اللہ کا عذاب بھی آتا رہا اس وقت ہم ہر طرح کا وہ غلہ ہم ملاوٹ بھی کر رہے ہیں ہم جو ہے جھوٹ بھی بول رہے ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہیں ہم رشوت بھی لے رہے ہیں ہم جوا بھی کھیر رہے ہیں اور ملک کے ساتھ کھلوار بھی تو ہو رہا ہم کھلوار بھی کر رہے ہیں ہم بہتان تراشی بھی کر رہے ہیں تو یہ صورتحال جو ہے تو خدا سے ڈھانا چاہیے عذاب جو ہے نا اس امت پہ عذاب کا وعدہ تو کر لیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عذاب نہیں آئے گا اس امت پہ عذاب کی شکل جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے اگر ایک عذاب تو ہے ملوہ ہم سب اس پر مشکل میں ہی ہے نا عصابی عصابی ذہنی آپ تو تھنگے ہیں سارے سوچ سوچ گئے بریگر ایڈیر امتیاز بلے کے لیے یہ کیا یہ کم عذاب ہے کہ اس کے بنائے ہوئے گھر میں اس کا اپنا بیٹا پولیس لا کے اس کو کہہ رہا ہے نوبار کھڑو یہ عذاب ہے اب عذاب ضروری نہیں پتھر ہمیں پڑے آکے مجھے دیکھیں تظین میں ایک چیز دکھ سے کہہ رہی ہوں آپ نے جو بات کی تو مجھے یاد آگیا شکت عزیز کو کسی زمانے میں لائے تھے نا یہاں پھر اٹک کے کھیتوں میں ڈھول بجائے گئے تھے پھر ان کو اسیمبلی میں لانا تھا حلوے بھی بنے ڈھولٹ مکے وہ ایک سارا جالی فیک کام کر کے شکت عزیز کے بارے میں جب میں نے یہ پڑا کہیں سے سنی وہ خبر کتنی صحیح ہے یہ بات پاس چلے گا لیکن ان کے بیٹے کو کینسر ہوا جوان کو اور اس کا انتقال ہوا اور اس کا افسوس ہوا کہ اس بڑے باپ جس کا جوان بیٹا مرتا ہے اس کو ڈھولڈ مکوں کے ساتھ وہ یاد ہوگا کہ مجھے جالی طور پر اسیمبلی میں لائے تھے اور پھر مجھے یہاں کا بنایا گیا تھا فیک قسم کا عوضہ دے کے ایک عارضی طور پر تو جو بھی یہ کام کر رہے ہیں تو آخر کار ہمیں خدا سے ڈرنا چاہیے کہ اس نے رسی تو دراز کیے لیکن اس کی لاتی بے آواز ہوتی ہے تو مطلب ہمیں دکھ ہوا تھا یہ سن کے ابھی اسی طرح دیکھتے ہیں ایک چیز ہم اسٹیبلشمنٹ کو انتظامیہ کو یا جو یہ نو میکی جیسے واقعات ہیں اب میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ میں نے ویڈیو دیکھی نواز شریف جب سٹیپ سے اترنے جا رہے تھے تو نیچے جو پولیس تھی بیٹانیا کی انہوں نے کہا ان کو لفٹ میں بیٹھے تھے نواز شریف سب نے دیکھی ہوگی بہت سارے سوشل میڈیا کا دور نواز شریف مریم نواز کے ساتھ لفٹ میں بیٹھنے لگے لوگ آئے انہوں نے منع کیا آپ لفٹ میں بیٹھے سیڑھیوں سے جائیں انہوں نے پوچھا کیوں نیچے جو انتظامیہ تھی انہوں نے کہا چونکہ کچھ لوگ جمع ہو گئے ہیں وہ اتجاج کریں گے ان کو دیکھ کے ان کی حفاظت کے لیے ان کو اندر والے جو راستہ ہوتا ہے یعنی سائٹ پہ ہے نظر نہیں آرہا پبلک سے وہ جل ہے وہاں سے لے کے جائیں انتظامیہ نے سنبھال لیا اگر پولیس وہاں کی یا ان کی ایجنسیاں یہ اطلاع نہ ان کو دیتی دونوں باپ بیٹی کو وہ اترتے لفٹ سے آگے پبلک کھڑی ہوتی کچھ بھی ہو سکتا تھا تو انہوں نے ان کو تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے حفاظت کی جو انہوں نے برطانیہ میں پوری کی ہمارے ہاں کیوں نہیں یہ ہو جاتی چھوٹ چھوٹی باتوں پر ذمہ داری جو انہوں جوانوں پر الزام لگا کے اور پکڑ دکڑ اور گھروں کے اندر سے اٹھانا دیکھیں جو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ محضب قوام کے کچھ اصول ہوتے ہیں ہمارے یہاں تو اصول ہی ختم ہو گیا نا یہاں تو کوئی اصول ہی نہیں رہا یہاں تو صرف وہ جو کہتے تھے نا جس کی لاتھی اس کی بھینس ہم تو اس اصول پر چلے گئے ہیں کہ ہم نے کسی کی بھی کوئی بات تسلیم ہی نہیں کرنی نا کہ اگر وہ صحیح بھی کہہ رہا ہے تو اگر وہ لائن سے اس طرف ہے تو وہ اگر ٹھیک بھی کہہ رہا ہے افسوس کی بات ہے بہرحال سارے پاکستان ہیں کہ نہ صرف ازر صاحب نہ صرف ہم لوگ پریشان ہو گئے ہوئے ہیں مطلب جو نظر آ رہا ہے وہ برداشت کرنا اور سینہ ہماری مجبوری ہے سو ہم سہر ہیں لیکن ہماری طرح کے بہت سارے لوگ سوچ بچار والے ہیں وہ ذہنی عذیت کا شکار ہے آج مجھے یوکے اور امریکہ سے کالز آئیں انہوں نے کہا پاکستانی فیڈ اپ ہو گئے ہوئے ہیں اس نظام سے وہ دل برداشتہ ہوئے ہیں تو یہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں اس کی سب سے بڑی یہ چیز دیکھیں اس کی سب سے بڑا کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں وہ آلموسٹ زیرو ہو چکی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم وہاں جا کے انویسٹ نہیں کریں نہیں وہ نام ہی نہیں آپ سن رہے ہیں خاص طور پر ریال سٹیٹ سیکٹر میں جبکہ پہلے سب سے زیادہ ان کا حصہ ہوتا تھا اور وہ آپ نہیں مانیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسٹالمنٹ بھی نہیں دینی نہیں وہ کسی طور پر مقصان پر ہے اب اس حد تک وہ لوگ آ چکے ہیں تو ہمیں ظاہرہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہیں میں تظیم سے ایک question کروں گی اور پھر ہمارا time تھوڑا سا ہوش کے ناخن تو آپ نے کہا یہاں سے ہی کسی کو نہیں ہو رہا ظاہرہ ہم بولی سکتے ہیں سمجھائی سکتے ہیں اور سہ سکتے ہیں اور برداشت کر سکتے ہیں جو کسی ہے رہے ہیں اب تو اسابی طور پر یہ قوم کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے یعنی لوگ دل برداشتہ اتنا ہو چکے ہیں تظیم آپ 24 نومبر کو کس انتاز میں دیکھ رہے ہیں کیا اس سے پہلے یہ حکومت کچھ کمزور تو ہے یعنی جو بھی بندہ طاقت کے زور پر چیزیں روکتا اور دباتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے تو طاقت کا استعمال کرتا ہے ابھی کیا نظر آ رہا ہے ایک تو خان صاحب اپنے رانماؤں کو دیکھ رہے ہیں کہ کون مخلص ہے کون نہیں ہے عوام کو لے کے کون چلے گا کو نکلے گا تو وہ تحریک انصاف سے بھی جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ حکومت نظر آ رہا ہے کہ کوئی یہ بہتر سٹیپس کی طرف چلے جائیں گے کوئی انتخابات کا بھی اعلان ہو سکتا ہے یہ حکومت اب کمزور تو ہر لحاظ سے ہو چکی انہیں یہ حکومت نہیں کر سکتا ہے انتخابات تو نہیں انکار سے کوئی اور چیز ہو جائے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے ورنہ جب پانچ پانچ سال آپ نے دیئے ہیں تو وہ انتخابات کے لئے تو نہیں دیئے نا وہ تو ظاہر ہے کہ آپ نے تین سال کم از کم چلنا ہے اور اسی بات پہ قائل کیا جا رہا ہے عمران خان کو جو بیس نومبر کے آج جو پروٹیسٹ ہے اس کو میں پچھلے پروٹیسٹ سے ببرنٹ نہیں دیکھا لیڈرشپ بند ہے اور جو باہر ہے لیڈرشپ اس نے جو کرنا تھا وہ ہم نے دیکھ لیا پچھلے پروٹیسٹوں میں مجھے لگتا ہے یہ پارٹی اب ان کے بارے میں فیصلہ کن رویہ اختیار کرے گی یہ اور دوسری بات جو آپ نے کی وہ بھی صحیح جیسے میں نے کہا کہ عمران خان کے تختے طور پر یہ قیادت جو باہر ہے اس پہ یہ بات آ رہی ہے کہ کیا یہ واقعی مخلص ہے عمران خان کے یہ یہاں تو کلیر ہو جائے گا جو بھاگے گا یہ دور در عوام کو چھوڑ کے تو وہ پھر میرا حیالہ پارٹی سے بھی جائے گا ناظرین ہمارے ساتھ جاویز صدیق تھے ہمارے ساتھ تزین اختر ہمارے ساتھ انجینئر ازر الاسلام زفر اور وہ باتیں ڈسکس ہوئیں جن کا ہماری ذاتی زندگی سے تعلق نہیں ہے ہماری ذاتی خواہشات سے تعلق نہیں ہے ہمیں اگر کھانا ملے گا تو اپنے گھر بیٹھ کے کھائیں گے نہیں ملے گا تو نہ کھائیں گے لیکن جو بھی باتیں کی وہ تزین نے کی وہ ازر الاسلام نے کی یا جاویز صدیق نے کی یا میں نے کی وہ ہم نے اس ملک کے لیے کی اپنے پاکستانیوں کے لیے کی اپنے پاکستانی نوجوانوں کے لیے کی اس خواہش کے لیے کی جس میں سیاسی استحقام آئے اور معاشی استحقام آئے اور یہ بارہ ہزار نو سو ستر روپے کے ٹیکس اور جو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ ذرا ہی ٹیکس لگائیں آپ ڈاؤن سائزنگ کریں اب آپ کھبے مڑیں آپ سجے مڑیں باہر والے لوگ کہتے ہیں آپ انسانی حقوقی پامالی کر رہے ہیں آپ کے آئے اظہارے رائے کی حضرت اس کا خیال ہمیں خود ہونا چاہیے ہمیں خود یہ بات بتا ہونی چاہیے عائشہ مسود کو جلد دیجئے اللہ حافظ